ہمارے پاس ہے دو بوتل جن سے ہم اے سی پین بنانے والے ہیں یہ دو بوتل لے لئے سیم سائج کی بوتل لینا ہے ہم ان کو کیونکہ گرمیاں پر آرم بہت چکی ہے گرمیاں کے اندر تھنڈی آوا کے لئے ہمیں اے سی پین کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لئے ہم دو بوتل لے لیتے ہیں اور ان کو یہاں سے کٹ کر لینا ہے ہموں کو دونوں بوتلوں کو سیم سائج کی بوتل لینی ہے چاکو کی سائج اچھا καٹ لیتے ہیں یہاں سے بھائی جن کو پورا نہیں کاٹنا ہے ایسے کاٹنا ہے ڈکھن کی سائز میں جس سے اپنے جیسے بند بھی ہو جائے اور کھل بھی جائے اس کو کاٹ لے اس کو سائیڈ میں رکھتے ہیں اب اس کو بھی کاٹنا ہے تھوڑا دیان سے کاٹنا گئی چاکو سے لگا بھائی جی بھی ڈکھن کی طرح کٹ چکی ہے دیکھو دونوں بطل ڈکھن کی طرح کٹ چکی ہے اب ہمیں ان کے یہاں پر چھید نکالنا ہوگا اسی بھی چیز سے نکال سکتے آپ گرن گرم اسی چیز کو گرم کر کے بھی نکال سکتے اور ویسے بھی تو ہم چاکو کی سائت ہے یہاں پر بھوما بھوما کر چھید نکالیں گے اس سے اوپر اوپر نکالنا ہے جب ان کو چھید چھید نکال لیتے ہم پھر چھے دنکل چکا ایک چھید یہ ہو گیا ایسے انیک چھید نکالنے اپنے دو کافی سارے ہم نے دونوں بوٹلوں کے چھید نکال لے دیکھو موٹے موٹے چھے دیں اگر آپ سے چاکو سے نہیں نکلے تو کسی بھی لوئے کی چیز کو گرم کر کے اور اس سے چھید نکال لیں جتنے چھید نکال لوں گے اتنی اچھی ہوا آئے گے چھے دیس سے اوپر نکالنا ہے گائج تو اس سے اوپر اس لئے نکالنا ہے کیونکہ ہمیں اس کے اندر برب ڈالیں گے تو اس کا پانی اس کے اندر اکٹا ہو جائے اگر نیچے نہیں گرے گا تو چلے اب برب ڈالتے ہیں اس کے اندر آجائی آگے یہ برب اپنے پاس یہ دیکھو اس برب کو بوتل کے اندر ڈالیں گے یہ دیکھو کافی ساری برب ہے دس بیس روپے کی مارکیٹ میں مل جائے گی ورنہ پھر اس کے اندر جمالے نا اس کو تو چلے اب اس کو بوتل کے اندر ڈالتے ہیں گائج اپنے پاس برف آ چکی ہے اور یہ بوتل جو میں بھی کاٹی تھی جس وہ تل کے اندر برب کو ڈالتے ہیں اس کا ڈکھن اٹھاتے ہیں پہلے یہ ڈکھنیں اس کو ایسے کر لیں گے نیچے اور اس کے اندر برب دیں گے تو بھائج اس کے اندر برب ڈالنے اپنے کو یہ نہیں آ رہی تو دوسری ڈالتے ہیں اپنے کو یہ ڈکھن بند کرنا ہے اسے ڈکھن کو دبا کر کے بند کریں گے یہ آسانی سے بند ہو جائے گا یہ دیکھو گائج یہ بند ہو چکا ہے اب اس کو بوتل کو سائیڈ میں رکھتے ہیں اپن اس کو گائج چیک سے بند کرنا ہے تھوڑا سا ڈکھن پر سے دبا دینا ہے تو یہ بند ہو جائے گا اس کو بوتل کو سائیڈ پہ رکھتے ہیں اور دوسری میں برب ڈالتے ہیں تو دوسری بوتل یہ رہی اپنے پاس اس پہ اندر برب ڈالتے ہیں ڈکھنے جس میں برب ڈال چکے اب اس کو کتے ہیں بند اور چلتے ہیں پنکھے کے پاس ڈکھنے جب پنکھے کے پاس آ چکے اور اپنے ایک بوتل بھی ہے اور دو وائر چاہیے سلور کے وائر لے دینا جس کے اس کے پیچھے بان سکے تو ایک ایک بوتل بانتے ہیں ڈکھنے جو اس لگے باندھنا ہے اپنے کو بوتل کو ایک سے بکر کر باندھنا ہے تو پہلے وائر ڈالتے ہیں اس کے اندر تو پہلے وائر ڈال گیا اپنا اب اس بوتل کو یہاں پر باندھ دیں گے اس طرح سے لگا کر گے وائر کو یہاں سے ٹائٹ کر دیں گے جس کے بوتل گیرے دی نیچے دوسری بوتل کے لیے اپنے پاس وہیں وائر ہے دوسرا وائر ایک کو دو وائر چاہیے ہیں دوسرا وائر لے لینا اور اس کو اسی بوتل کی طرح یہاں پر لگا دینا ہے اپنے کو یہ وائر آ گیا اور یہ رہی اپنے پاس بوتل اس کو یہاں پر لگا دینا ہے ٹائٹ لگانا ہے گائز ورنہ پنکھا چلے گا تو یہ نیچے گر جائے گا اور پنکھڑ کو پھر آ کر دیکھ لینا ہے وائر اپنا اس کے دیچ میں آ رہے پنکھڑی بانا ٹوٹ جائے گی تو گائز دیکھ سکتے آپ لوگ اس طرح سے لگ چکا ہے یہ اور یہ پانی ہے یہ جو اپنے چھیل نکالے تھے اس سے اب تھنڈی آوہ جائے گی آگے کی طرف اور پانی ہوگا جو سارا اس بوتل کے اندر ہی اس ٹور ہو جائے گا جس سے کہ اپنا پنکھا بھی خراب نہیں ہوگا تو پنکھے کو چلا کر دیکھتے ہیں تھنڈی آوہ دیتا ہے یا پھر تھنڈی آوہ نہیں دیتا تو بنے ہی رہی ہے ویڈیو کے انت تک تو گائز ہم نے پین چالو کر دیا پانکھے کو اور یہ دیکھو گائز بلکل تھنڈی آوہ دی رہا ہے تو اس کو اچھی طرح سے وہاں آئے لگاتے ہیں تو گائز ہم نے پانکھا چالو کر دیا اور دیکھو بلکل تھنڈی آوہ دے رہا ہے پھر آگے کی طرف تو آپ لوگ بھی ایسا گھر پر بنا سکتے ہیں جگار جو بیشی جگار ہے جس سے گھرمی نہیں لگے گی یہ دیکھو پانکھے سے بلکل تھنڈی آوہ آ رہی ہے گائز بلکل ایسی کی طرح آئے رہی ہے گائز ایسی بھی خیل ہو چکی ہے اس پانکھے کی آگے اور اپنی جو بوتل ہے پیچھے کی طرف یہ اچھی طرح سے بند گئی ہے اس سے پانکھے کی موٹر کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا پانی یہاں پر نیچے اسٹور ہونا پر آرام ہو گیا ہے یہاں پر پانی اسٹور ہو چکا ہے پانی یہاں پر اسٹور ہو گیا ہے تو گائز آپ لوگ بلکل ایسا بنا سکتے ہیں گھر پر سنڈی آوہ دے رہا ہے تو گائز بوتل کے اندر پانی بھرنے کے بعد یہاں سے ڈکھن کو ڈھیلا کر دینا ہے اس طرح سے اور سارا پانی نیچے یاد آئے گا تو ابھی پانی زیادہ اسٹور نہیں ہوا تو زیادہ پانی اگر اسٹور ہو جاتا ہے اس کے اندر تو ڈکھن کو کھول دینا ہے جس سے پانی نیچے نکل جائے دوسرے ڈکھن کو بھی کھول کر دیکھتے ہیں پانی بھرا ہے ایک نئی اس کے اندر تو گائز یہ ڈکھن تھوڑا ٹائٹ لگا ہوا ہے اس کو کھولتے ہیں اور گائز اس میں بھی اس میں زیادہ پانی اگر اسٹور سے تو آپ لوگ ایسا گھر پر بنا کر ٹرائے کر سکتے ہیں یہ بلکل دیسی جگاڑو پھین ہے ایسا پھین آپ بنا کر گھر پر ٹرائے کر سکتے ہیں